اللہ ہی جو ان اٹیکٹس عمل کرتا ہے اس کی نیند اس کی کمال کی ہو جاتی ہے نمبر ایک ہے اپنے دروازوں کو بند کر لیں اور اپنے بچوں کو اندر کر لیں کیونکہ شیاتین منتشر پھیل جاتے ہیں رات کا ٹائم اور وہ ڈیسٹوربنس کریٹ کرتے ہیں تو اس لیے رات کو رسول صلی اللہ کی احکامات اور حدیث ہیں میں ٹائم کم ہے اس لیے میں منشن نہیں کر رہا سب کو کہ رات کو میں کیا کرنا چاہیے اپنے دروازوں کو اور ابواہب آرابک میں نا وینڈوز کو بھی بولا جاتا ہے تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وینڈوز کو بند کر دینا چاہیے رات کو بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازوں کو وینڈوز کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے کیونکہ شیاتین ان دروازے سے داخل نہیں ہو پاتے جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ پڑھا جائے اور اپنے بچوں کو رات کو اندر کر دینا چاہیے دوسرا اٹیکٹ آف سلیپنگ is پرینگ ویتر بیفور سلیپنگ بیفور سلیپنگ پرین ویتر کی نماز جو شخص جس کو رکیام علیل کی عادت ہے وہ تو پھر رات کو تحجت میں اٹھ کے پڑھ لیں لیکن جو سفر کر رہا اور جو نہیں پڑھ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ ویتر پڑھ کے سوئے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوسانی خلیلی میرے قریبی دوست نے مجھے نصیت کی جو کہ اللہ کیمی سے سلم تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں تین کام کرنے کی نصیت کرتا ہوں پہلی مہینے میں تین روزے رکھنا ایام بیز کے تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزے رکھنا کیونکہ لونر کلینر کے تیرہ چودہ پندرہ ہیں اور دوسرا کام سلات دوحہ اس کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا اور تیسرا کام پھرے ویتر بیفور سلیپنگ سو دیس ایک اٹھیکیٹس آف سلیپنگ ہاں جو شخص اگین کہتا ہوں جو رات کو اٹھنا چاہتا ہے اور اٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے بلکہ تحجد پڑھنا چاہتا ہے وہ انشاءاللہ رات کی نماز جو آخری نماز ہے وہ ویتر کو بنائے اللہ کی نمی کی حدیق سے مطابق تیسری چیز قرآن کی تلاوت کر کے قرآن پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ بلو کرنا اور اپنے جسم پہ پھیر لینا now this is again from the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس تین دن دفعہ پڑھ کے پہلے پہلے اخلاص پڑھتے پھر فلق پڑھتے پھر ناس پڑھتے اپنے ہاتھوں کو قریب کرتے ان پہ نفس بلو کرتے جس پہ ہلکے سے سپٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں اور اپنے جسم پہ جہاں تک ہاں جاتا اپنے جسم پہ پھیڑ لیتے اور پھر دوبارہ کرتے اور پھر دوبارہ کرتے تری ٹائمز یہ کام کرتے اور اپنے پوری جسم پہ وائف کر لیتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ان کی وائف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پڑھ کے پھوکت ہو یہی بینفٹ سے ہزبنڈ اور وائف کے کہ اگر ہزبن کو بھی نہ کر سکے تو وائف کو چلیئے کہ وائف کر دے اور اگر وائف نہ کر سکے تو ہزبن کو چلیئے کہ وہ اس کی لئے کام کر دے and this is from the etiquettes of sleeping ہم لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں اسی وجہ سے ہمیں برے خواب آتے ہیں ہمیں بہت ساری مسائل کے سامنے کرنا پڑتے ہیں اور فورث اٹیکیٹ پہلا کیا تھا lock your doors say bismillah اپنے بچوں کو اندر بلا لیں دوسرا pray wither before sleeping تیسرا قرآن کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ بلو کر کے اور اپنے جذب پہ پھیڑ لینا فورث ون is deciding last two verses of صورت البقرہ پڑھ کے سوئیں کیونکہ جو شخص بھی یہ دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں صورت البقرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجم کے بعد آمن الرسول بما انزل الہی میں ربی سے الے کے آخر تک وہ اس کے لئے رات کے لئے کافی ہو جاتی ہیں وہ اس کو اس رات کی پروٹیکشن کے لئے کافی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں پانچوی چیز doing وضو before sleeping and inciting دعاز وضو کر کے سونا اور دعاز پڑھنا براہ ابن عازف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے یہ دعا لازم پڑھا کر سونا سے پہلے اس کا آپ جو انس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت امیزنگ دعا ہے اور فرمایا کہ اپنے اب رات کو اپنی آخری بات اس دعا کو بنا کے سونا جتنی بھی دعایاں اس سے پہلے پڑھ لیں اور اپنی آخری چیز رات کی جو بھی بات ہے اس کو یہ دعا پڑھے انسان کے سو جائے اگر کوئی بھی شخص یہ دعا پڑھ کے سو گیا تو کیونکہ آخری جو کلمات ہیں شہاجتین کا اقرار کا ایک انسان سوتا ہے اور پھر کیا فرمایا جو شخص کے آخری کلام ہوئے یا اس کے سیملر جیسے یہ والے ہیں آمن طبی کتابی کے اللہ ذی انزل تو بھی نبی کے اللہ ذی ارسل ہی لائے اپن فطرہ آف اسلام انہیل انٹر جانا انشاءاللہ اللہ what about those who you know sleep using انسٹرگیم what about those جو ویٹس ایپ پہ چیٹ کرتے کرتے ان کو نہیں دا جاتی ہے سبحاناللہ what about those جو میوزک سنتے سنتے سو جاتے ہیں they listen to میوزک while sleeping ممہ تعالی جو جس چیز پر مرے گا اسے چیز پر اٹھایا جائے گا اور ہر رات اللہ تعالی تمام روحیں قبض کرتے ہیں جن کا ٹائم تو لکھا ہوتا ہے کہ اس نے آنا تھا ان کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور باقیوں کو بھیج دیتے ہیں اپنے پاس ہمیں کیا پتا کون سی رات ایسی لکھی بھی ہے جس میں ہماری روح ہمارے واپس نہیں ہے زمین میں اور انفرشنٹلی اگر ہم لوگ میوزک سن سن کے پیپل آر لیسننگ تیو میڈیٹیٹنگ یو میوزک جو کہ انسان کو تھوڑا سا پیس اور کام کرتا ہے اللہ اکبر قرآن نہیں سننا ہم نے ہم نے ذکر کرکے نہیں سنا وی وانٹو ڈائی این دی سٹیٹ آف لیسنٹلی میوزک اور جو جس سٹیٹ مرے گا وہ سٹیٹ مٹھایا جائے گا مطلب ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارا ماملہ کو شدھار دے تو یہ دعائیں پڑھ کے بہت سری دعائیں ہیں بسمی کا ربی وزعط جمبی وابی کا عرف آہو انم سکت رفسی فرحمہ وین ارسالتہ فحفظہ بما تحفظو بھی عبادہ کا سوالہ یہ ایک اور دعا ہے پھر اس لکے مختلف دعائیں ہیں اللہ بسمی کا موتو آحیہ اور اس لکے مختلف دعائیں انسان پڑھ کے رات کو سو جائیں اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں بڑھا کرتے تھے لیکن آف کے لئے بہت زیادہ ہو جائے تو اس لئے یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو یہ پانچ ایٹیکیٹس بتائیں یہ انشاءاللہ کر کر سویں what are the physical benefits of sleeping number one is it grants you and it gives you strength یہ آپ کو طاقت اور قوت دیتی ہے بہت سارے سالف سالحین راہ مولا لکھا کر دیتے کہ اگر انسان کو طاقت اور قوت اور سٹرنث چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو شاہ کے نماز کے بعد جلدی سو جائے اور اپنی سلیپ کو پروپر ٹائم دے because it gives you strength آپ ایک شخص ایک شخص دیکھیں جو کہ بہت بہت بوڈی بیلڈر ہے بہت سکس پاکس ہے اس کے and he has you know پاکس everywhere اس کے لئے بھی سکس پاکس نکلے ہیں ٹھیک ہے اس طرح لیکن وہ چار دن نا سوے پانچ دن نا سوے he'll be lazy ایک شخص کی نیند پوری ہوئی ہے وہ شاہد پورے کمرے میں جمناسکس کر رہا لیکن تین دن وہ نا سویا ہو اور اس کا سلیپ پاترن دسٹرپڈ ہو تو کیا ہوگا پورے محفل میں سب سے خاموش انسان ہوگا وہ سلیپ گیوز یو سٹرنث ٹھیک ہے اس لیلی رات کو و جالن ناو مکم صبح و جالن لیلہ لباس دوسری چیز it improves میمری حفظ کرنے کیلئے یاد رکھنے کیلئے چیزوں کو سلیپ is ویری امپورٹن it gives you فیزیکل you know forbearance and ability سلیپ ہمیں نا اللہ کرتی ہے ہمارے برین کو جو بھی انفرمیشن دن میں برین نے لی ہوتی ہے نا سلیپ اسے کونسولیڈیٹ کرتی ہے اس کو پیٹرن اس کو دبوں میں بنا دیتی ہے اور چیزیں میمرائز کرنے میں سٹریم اور انفرمیشن کو گیدر کر دیتی ہے ڈسک دوست کو جو ٹیکنیکل تھا اس کو کھار باس میرا کمپیوٹر سلو گیا مجھے کسی اس میں کردے تو کیا گیدر فرگمیشن جیتنی بھی گیدر انفرمیشن تھا دیتا تھا وہ اس کو فرگمیشن کرتے تھے ان کی اور وہ کمپائل ہو جاتا تھا اور پھر آپ دوبارہ اپنا کمپیوٹر use تو وہ بہت کوئی اور سویفٹ ہوتا تھا تو سلیپ ہمارا جو بڑی کی نا میموریز کی اور انفرمیشن کی اور گوڈ میموریز اور بید میموریز اور لرننگ اور جو بھی چیزیں ان کی فرگمینتیشن کرتی ہے اند ایک سٹریم اور انفرمیشن میں کونسولیڈیٹ کرتی ہے